اب جو بچہ دس سال میں بھی اس لائق نہیں بن سکا کہ الیکشن جیت سکے اور تھنگ سے تقریر دے سکے تو آپ کیا سوچتے ہیں کہ اسے بھارت کی جنتہ کبھی پی ایم بنائے گی کیوں نہیں آپ نے مسلمانوں کی بہتری کے لیے کچھ کیا کیوں آج مسلمانوں کے لیے سپیشری نریندر موڈی جو ہے کھانا گیس اور روزگار یہ ساری چیزیں مہیا کر آ رہے ہیں آپ کو پتا یہ ساری بات ہے کہا تھا یہ مسلمان اگر گھٹر میں پڑے رہنا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا پڑے رہنا چاہتے ہیں تو انہیں گھٹر میں یہ بولا تھا یہ کانگریس پارٹی کی یہ نیت ہے نیتی ہے وہیں دوسری طرف نریندر موڈی آتے ہیں تو انہیں معلوم ہے کہ اگر کاری کے دو بڑے چکے ہیں ایک ہی چکہ چل رہا ہے دوسرا نہیں چل رہا ہے کیونکہ مسلمان بھارت کی دوسری سب سے بڑی مسلم آبادی ہے یہ بات دھیان رکھئے گا منورٹی نہیں ہے مسلمان منورٹی ہمارے یہاں بہت ہیں جین ہیں کرشین ہیں سکھ ہیں اور جیوز ہیں بھرشن میں یہ بھی بولا کہ موڈی جو ہے بھگوان کو بھی سمجھا سکتے ہیں یہاں بھی جا کر کے اس آدمی نے موڈی کو پوسا ہے اس آدمی سے یہ بات سہن نہیں ہوئی کہ بائیڈن جو ہے امریکن پریسیڈنٹ وہ آ کر کے بول رہا ہے موڈی ہمیں آپ کا آٹوگراف چاہیے ایسا آپ نے کبھی سنا ہے کسی انڈین پریسیڈنٹ کے لیے نہرو جی بھی بہت بڑے پرائی منسٹر تھے ہمارے انڈین پرائی منسٹر کوئی بھی ایسا نہیں ہوا جس سے امریکن پریسیڈنٹ نے سگنیچر یا آٹوگراف مانگا ہو نہرو جی سے بھی نہیں مانگا اور اندرہ گاندھی جی سے بھی نہیں مانگا تو کیا وجہ ہے کہ موڈی جن کے اوپر ایک زمانے میں امریکہ نے پرتیبند لگا رکھا تھا کہ انہوں نے گجرات میں قتل وغیر کروائے ہیں اور پھر اس لئے ہم انہیں امریکہ میں نہیں آنے دیں گے یہاں کوئی کام انہوں نے اچھا نہیں کیا ہوتا لوگوں کا تو کیا ویدیشوں میں انہوں نے اتنی عزت ملتی ویدیشوں میں آپ کے پاکستانی لیڈرس بھی تو باہر جاتے ہیں لندن میں جاتے ہیں ایک لیڈی ابھی گئی تھی لندن کے کسی کیفے میں لوگ اسے چور بول رہے تھے پبلک میں پبلک میں سے نکل کے لوگ چور بول رہے تھے چور نہیں چور نہیں بول رہے تھے کیسا لگ رہا تھا اگر اس نے کام نہیں کیا تھا تب ہی تو بول رہے تھا نا موڈی جی نے اتنا کام کیا یہاں پر پچھلے نو سالوں میں ایک دن کی بھی چھٹی جس آدمی نے نہیں لی ایک دن بیمار نہیں پڑا وہ جس پلین میں ٹیول کرتا ہے ویدیش میں جانے کے لیے پلین میں بیٹھ کے بھی خالی سمیہ نہیں بتاتا کپے نہیں مارتے وہ جسے بھی آپ نے چنا ہے انتخابات کے بعد تو پلیز پانچ سال کے لیے آپ لوگ مو پر ٹیپ لگا کے بیٹھ جائیں بولیں نہیں برائیاں نہ کریں پہلی چیز اس بیچارے کو اپنا کام کرنے دیں آپ لوگ کام ہی نہیں کرنے دیتے ہیں اتنی برائی کرتے ہیں آپ تو اتنی برائی کرتے ہیں آپ تو آپ آپ کے جو نیتا ہیں اوپوزیشن والے وہ بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے وہ سوچتا ہے میں کروں کیا میں اگر کوئی کام کرنے جا رہا ہوں اس میں برائی کر رہے ہیں آپ راہول گاندھی کو بلاول بھٹو زرداری سے تشبیح دینا چاہیں گے میں کہنا نہیں چاہا تھا لیکن آپ نے خود کہہ دیا یہ بات جس آدمی کے پاس اتنی بڑی لیگیسی ہے اس کی دادی بھارت کی پی ایم رہ چکی ہیں اس دادی کا پتا بھارت کا پہلا پی ایم رہ چکا ہے اس آدمی کے پتا جی پی ایم رہ چکے ہیں باوجود اس کے وہاں وہ تھرٹن کرتے ہیں اور جسے اگر فار ایسیم مسلمس کے اگر بات کی جائے اندوستان کے اندر تو ان کو اس طرح سے حقوق بھی نہیں دی جاتے جس طرح سے پریزنٹ کیا جاتا ہے اور وہ اپنی پاور کا بہت غلط استعمال کرتے ہیں آپ کو کیا لگتا یہ سٹیٹمنٹ صرف ایک پولٹیکل سٹیٹمنٹ ہے یا پھر ایسا کچھ ریالٹی بیسٹ بھی ہے کیونکہ پاکستانیوں کے دماغوں پہ سٹیٹمنٹ نے بہت اثر کیا ہے اور انہوں نے اپنے عقیدوں کو اور اپنی سٹیٹمنٹ کو اور کنفرمیشن دے لی ہے راہل گاندی کی یہ بات سنکر جی دیکھیں راہل گاندی نے جو سٹیٹمنٹ دیا ہے اس کا اثر تو آپ کے لوگوں پر پڑے گا ہے کیونکہ وہ انٹی مسلم ہیں اور انڈیا جو کی خود کو سیکلر سٹیٹ کہتا ہے اور وہاں سے کسی ایسے پرامننٹ لیڈر کا جو کی لیڈر آف اپوزیشن ہے اس کی طرف سے ایک ایسا بیان آنا کہ وہی مائنورٹیز خاص کر مسلم بڑے خطرے میں ہیں تو یہ بات تو مسلمانوں کو اپیل کرے گی پاکستان کے خاص کر مسلمانوں کو ضرور اپیل کرے گی کیونکہ یہ ان کے من کی بات ہے وہ چاہتے ہیں کہ بھارت میں ایسا کچھ ہو اور ان کو منصابی کسا ہو رہا ہے اچھا آپ بات کر لیتے ہیں راہل گاندی صاحب کی تو راہل گاندی صاحب کو ان کی ماتا جی نے دس سال تک تیار کیا تھا منموہن سنگھ صاحب کی سرکار کے دوران کہ بھائی منموہن سنگھ جی کی سرکار دس سال تک ہے اس بیچ میں راہل گاندی کی تربیت ہو جائے گی اور اگلا پی ایم راہل گاندی خود بنیں گے اب جو بچہ دس سال میں بھی اس لائق نہیں بن سکا کہ الیکشن جیت سکے اور دھنگ سے تقریر دے سکے الیکشن چھوڑ دیجئے دھنگ سے تقریر دے سکے تو آپ کیا سوچتے ہیں کہ اسے بھارت کی جنتہ کبھی پی ایم بنائے گی اور رہی بار سر سر آسواری آپ کو ٹوک رہی ہوں کیا آپ راہل گاندی کو بلاول بھٹو سے تشبیت دینا چاہیں گے کیا کہنا چاہ رہی ہیں آپ راہل گاندی کو آپ راہل گاندی کو بلاول بھٹو زرداری سے تشبیت دینا چاہیں گے میں کہنا نہیں چاہ رہا تھا لیکن آپ نے خود کہہ دیا یہ بات جس آدمی کے پاس اتنی بڑی لیگیسی ہے اس کی دادی بھارت کی پی ایم رہ چکی اس دادی کا پتا بھارت کا پہلا پی ایم رہ چکا ہے اس آدمی کے پتا جی پی ایم رہ چکے ہیں پاوجود اس کے اس آدمی میں ذرا سی بھی راجزیتک صلاحیت نہیں ہے اور یہ چلائے بھارت کا پی ایم بننے کے لیے اس آدمی کو اپنا چک وہ بھی چھوڑنی پڑتی ہے وائناڈ میں جا کر کے کیرل کے وہاں پر جا کر کے اسے الیکشن لڑنا پڑتا ہے آپ سوچ سکتی اس آدمی کا کیا حش رہے مطلب کیا بھوشیر آپ کو نظر آ رہا ہے دوسری بات راحل گاندھی نے اوکسفورڈ میں بھی جا کر کے ایسا ہی بیانبازی کیا تھا کچھ سمیں پہلے اگر آپ کو یاد ہوگا تو بعد میں جب پتا چلا کہ اس اوکسفورڈ یونیورسٹی کا جو انویٹیشن تھا راحل گاندھی کے لیے وہ کراچی کا کوئی بندہ تھا جو کہ آپ کے انٹیلیجنس گروپ کا ہے انٹیلیجنسیا not انٹیلیجنس انٹیلیجنسیا گروپ کا ہے کچھ لیکچرر یا پروفیسر ہے لیکن he is backed by ISI he is backed by ISI اور ISI نے planted لیکچر دلوایا تھا راحل گاندھی کا وہاں پر ابھی جو راحل گاندھی نے لیکن اس کا کیا آثار ہوا کچھ نہیں ہوا وہ جو برٹن میں جا کر کے راحل گاندھی نے وہاں بھی انڈیا کی بکھیا وہ دھیڑی نریندر موڈی کو خوصہ برا بھلا کا کیا ہوا نریندر موڈی کے تو جو کیا ہولتے قد ہے نا دن و دن بڑھتا جا رہا ہے اور پڑھے گا کیونکہ ایک آدمی امانداری سے اپنا کام کر رہا ہے دوسری طرف ایک آدمی ایسا ہے جو صرف برائی کر رہا ہے ستر سال تک آپ نے راج کیا تھا راحل گاندھی صاحب آپ کے پریوار نے راج کیا تھا کیوں نہیں اس میں مسلمانوں کی استطیق آپ نے صدہار دی کیوں نہیں آپ نے مسلمانوں کی بہتری کے لیے کچھ کیا کیوں آج مسلمانوں کے لیے سپیشلی نریندر موڈی جو ہیں کھانا گیس اور روزگار یہ سالی چیزیں مہیا کر آ رہے ہیں آپ کو پتا ہے یہ سالی بات راحل گاندھی جی نے کانگریس نے مسلمانوں کو صرف ووٹ کی راج نیتی کے تحت استعمال کیا ان کی پارٹی نے دوسری بات شاہبانو کیس ہوا تھا بڑا پرانا کیس ہے نائنٹین ایٹی سیون میں شاہبانو کیس ہوا تھا اس میں راجیب گاندھی صاحب ہمارے پی ایم ہوتے تھے تو شاہبانو جو تھیں وہ تلاق کے انہیں ان کے پتی نے انہیں تلاق بھی دیا تھا تین بار تلاق بول کر کے انہوں نے اس چیز کو کوٹ میں چیلنج کیا کہ میں انڈیا سلزن ہوں اور انڈیا میں جیسے باقی عورتوں کو تلاق کے لیے کوٹ کے چکر کاٹنے پڑتے ہیں یا مردوں کو کوٹ کے چکر کاٹنے پڑتے ہیں وہ پروپر جو کانونی پرکریہ ہے اس کے تحت مجھے تلاق دیا جائے نہ کی شریعہ لاہ کے تحت تو کوٹ نے مان لیا ان کی بات کوٹ سنوائی ہو رہی تھے لیکن بھائی مسلمانوں نے گھراب کر دیا تھا پورے سپریم کوٹ اور پارلیمنٹ کا اور اس سمیں راجیب گاندھی کو جو سینئر کانگریس لیڈرز ہیں انہوں نے کیا کہا تھا پتا ہے آپ کو انہوں نے کہا تھا یہ مسلمان اگر گھٹر میں پڑے رہنا چاہتے تو ہمیں کیا پڑے رہنا چاہتے ہیں تو انہیں گھٹر میں یہ بولا تھا یہ کانگریس پارٹی کی یہ نیت ہے نیت یہ ٹھیک ہے وہیں دوسری طرف نریندر مودی آتے ہیں تو انہیں معلوم ہے کہ اگر کاری کے دو بڑے چکے ہیں ایک ہی چکہ چل رہا ہے دوسرا نہیں چل رہا ہے کیونکہ مسلمان بھارت کی دوسری سب سے بڑی مسلم آبادی ہے یہ بات دھیان رکھئے گا مائنارٹی نہیں ہے مسلمان مائنارٹی ہمارے یہاں بودھ ہیں جین ہیں کرشین ہیں سکھ ہیں زورو آسٹریانس ہیں اور جیوز ہیں یہ ہے مائنارٹی یہ آپ کا مسلمان نہیں دیارت سیکنڈ لارجس میجارٹی آف انڈیا ٹھیک ہے اور دوسری بات اب میں آتا ہوں آپ کے اس بات پر کہ مسلمانوں کے لئے سرکشت نہیں ہے بھارت یہ رہول گاندھی نے کہا مان لے تو مسلمانوں کے لئے سرکشت نہیں ہے پھر آپ روہنگیا مسلمانوں کو اور بانگلہ دیشی مسلمانوں کو کیوں بسائے جا رہے ہمارے دیشے بھائی آپ کو پتا ہے انیس سو نبی سلے کہ آج تک پانچ کروڑ اللیگل بانگلہ دیشی ایمیگرنس بھارت میں آ چکے ہیں یہاں راشن کارڈ بنوا چکے ہیں یہاں رہ رہے ہیں یہاں روزگار کر رہے ہیں یہاں بزنس کر رہے ہیں چوری چکاری بھی کر رہے ہیں اور ان لوگوں نے اپنا آدھار کارڈ تک بنوا لیا ہے اگر بھارت مسلمانوں کے لئے اتنا ہی اسرکشت ہے اتنا ہی انسیکیور ہے تو کیوں آ رہے یہاں پر ہم نے بلائے تمہیں ہم نے نیمنترٹ پتر دیکھے بلائے کیا مت آؤ نا چلے جوا یہاں سے تمہارے ستاون ملک مسلمانوں کے پورے دنیا میں ستاون ملک ہے کیوں آ رہے ہو بھارت میں یہ تو دارال حرب ہے نا ابھی مسلمانوں کا ملک تو ہے نہیں لیکن یہ جو نیتا ہے کانگریس نیتا یہ ایک طرف یہ دکھاتے ہیں کہ بھارت مسلمانوں کے لئے اسرکشت ہے دوسرے طرف انہی لوگوں کے راج میں پی جے پی نے روہنگیا مسلمانوں کو بھارت میں بسانے کی قواعد نہیں چلائی تھی یہ کانگریس پارٹی کی کر دیئے ہیں کہ آج دھیر سارے روہنگیا مسلمان ہمارے دیش میں رہ رہے ہیں کیوں رہ رہے ہیں بھائی مت رہیے نا آپ کے پاس دھیر سارے مسلمان ملک ہے سعودہ ایرے بیا ہے یو اے ہی ہے آپ کا سیریا ہے عراق ہے جہاں بھی چاہیے لیبنان ہے جہاں جانا ہے چاہیے کیوں آ رہے ہیں یہاں پر تو ایک طرف آپ مسلمانوں کو یہاں بسا بھی رہے ہیں دوسری طرف مسلمانوں کے لئے اسورکشت بات دیش کو بتا رہے ہیں یہ تو ایک دوگلی نیتی ہو گئی آپ کی کہنا کیا چاہ رہے ہیں آپ اس طرح سے دوسری بات انہوں نے اپنے بھاشن میں یہ بھی بولا کہ موڈی جو ہے بھگوان کو بھی سمجھا سکتے ہیں یہاں بھی جا کر کے اس آدمی نے موڈی کو پوسا ہے اس آدمی سے یہ بات سہن نہیں ہوئی کہ بائیڈن جو ہے امریکن پریسیڈنٹ وہ آ کر کے بول رہے ہیں موڈی ہمیں آپ کا آٹوگراف چاہیے ایسا آپ نے کبھی سنایا کسی انڈین پریسیڈنٹ کے لئے نہرو جی بھی بہت بڑے پرائی منسٹر تھے ہمارے انڈین پرائی منسٹر کوئی بھی ایسا نہیں ہوا جس سے امریکن پریسیڈنٹ نے سنگنیچر یا اور آٹوگراف مانگا ہو نہرو جی سے بھی نہیں مانگا اور انڈرا گاندھی جی سے بھی نہیں مانگا تو کیا وجہ ہے کہ موڈی جن کے اوپر ایک زمانے میں امریکہ نے پرتیبند لگا رکھا تھا کہ انہوں نے گجرات میں قتل وغیر کروایا ہیں اور پھر اس لیے ہم انہیں امریکہ میں نہیں آنے دیں گے وہ سارے جو پروپاگینڈا کانگریس سے پھیلا رکھے تھے موڈی جی کے بارے میں کوٹری نے انہیں بائزت بری کیا اور انہوں نے یہی امریکہ جی ہمیں یہی امریکہ اتنا تگڑا استقبال کرتا ہے جتنا بڑا استقبال جتنا بڑا سواگت کسی دوسرے پی ایم کا انڈیا کا نہیں ہوتا ہے امریکہ میں ایسا ہی ہے نہ صرف امریکہ میں بلکہ اگر بات کیجئے دوبائی کی بات کیجئے ساؤدیا کی بات کیجئے تمام کانٹریز انہوں کا welcome بہت ایسن طریقے سے کیا جاتا ہے ایون کوئی انہیں the boss کا title دے رہا ہوتا اور کوئی انہیں different طریقوں سے سراہ رہا ہوتا ہے لیکن سر آپ لوگوں کے ہی پارلیمنٹ کی ایک report کے مطابق اس میں ایک report represent کی گئی تھی جس کے مطابق اسی لاکھ کروڑ کا قرضہ لیا گیا تھا پشلی حکومتوں میں جبکہ اس کا ساٹھ فیصد بڑھا کے لیا گیا ایک حکومت موڈی جی میں اتنا قرضہ ہندوستان کے اندر کشمیر میں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے things are going far better than past but still یہ جو قرضے والی statement اس میں کتنی جنون ہے یہ جو اسپیسیفک آپ اس قرضے کی بات کر رہے ہیں اس کے بارے میں میرے کو واقعی کوئی چانکاری نہیں لیکن ایک چیز آپ کو بتا دوں دنیا کا ہر دیش ہر ترقی شدہ دیش قرضہ لیتا ہے اور وہ قرضہ کیوں لیتا ہے اپنے ملک میں بہت سارے بجلی گھر ہو گئے یہ سارے میڈیکل فیسیلیٹیز ہو گئی یہ سارے آدھاربوت سنرچنہ ہیں مطلب انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہے یہ جب ہم کرتے ہیں اپنے ملک میں تو اس کے بعد ہمارے دیش کے یا کسی بھی دیش کے جو نیواسی ہیں وہ فری ہو کر کیا اپنا کام کرتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ اگر میں اپنا بیعاپار شروع کر رہا ہوں تو روڈز اچھی ہیں میرا ٹرانسپورٹیشن کے ذریعے سامان اچھے سے پہنچے گا کل کو اگر میں بیمار پڑ جاتا ہوں اسپطالوں میرا اچھا علاج ہو جائے گا اگر مجھے کرزے کی ضرورت پڑتی ہے اپنے بزنس کو بڑھانے کے لیے تو بینکس ہیں جو مجھے کرزہ دیں گے ان ساری چیزوں کے لیے کرزہ لیا جاتا ہے اور یہ کرزہ لے کر کے واپس کیا جاتا ہے کرزہ ڈکارہ نہیں جاتا ہے کبھی انڈیا نے جتنا بھی کرزہ لیا ہے وہ سارا کرزہ لوٹایا ہے کبھی بھی ازا نہیں رہا کہ جتنے بھی دوسرے ہمارے جو پڑوسی ممالک ہیں وہ ڈکار جاتے ہیں کرزہ اور پھر اس کے بعد بلتے ہیں بھئی اور کرزہ دو ہمارا کرزہ تو ختم ہو گیا تو ایسے میں کیا ہوتا ہے دنیا میں ان کا نام بھی خراب ہوتا ہے اور آگے سے کوئی انہیں کرزہ بھی نہیں دیتا ہے کیونکہ لوگ بولتے بھئی ان کا بیک ریکارڈ تو آپ دیکھئے کوئی اچھا بیک ریکارڈ ہے نہیں انہیں ابھی ہم کرزہ دیں گے تو ہمیں واپس کسی ملے گا اور انڈیا کی ایکانومی اس سمیں سیون پرسنٹ کے حساب سے گرو کر رہی ہے دنیا کی سب سے تیز ایکانومی سب سے تیز گروئنگ ایکانومی ہے ابھی تو ایسے میں دنیا کا ہر ملک انڈیا کو کرزہ دینے کے لیے آگے بڑھ کے آئے گا کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اس کا کرزہ تو واپس ہو گا ہی ساتھ میں بھارت کی ترقی میں جو اس کا یوگدان ہوگا یہ برسوں تک لوگ بولیں گے بھئی اب خلاص دن خلاص ہمیں اس کنٹری نے ہمیں اتنا کرزہ دیا تھا جس کی وجہ سے ہم آگے بڑھے تو ہر دیش چاہے وہ جاپان ہو چاہے جرمنی ہو چاہے وہ فرانس ہو چاہے بریٹن ہو چاہے امریکہ ہو کینیڈا ہو یہ سارے کنٹریز آسٹریلیا ہوگا نیوزیلنڈ یہ سارے کنٹریز کرزہ لیتے ہیں لے کے لوٹا دیتے ہیں مطلب لیا اپنا کام کیا لوٹا دیا یہ یہ کام کرتے ہیں سر پبلک انٹرویوز کے دوران ہمیں بہت عوام سے یہ سننے کو ملتا ہے کہ جو بھی جرنلسٹ آپ جن لوگوں کا انٹرویو کرتے ہیں کشمیر سے ہوں یا دیلی سے ہوں یا کوئی دیچوں مسلمان ہوتے ہیں ان کو لکھایا پڑھایا جاتا ہے ان کو سمجھایا ڈکٹیٹ کیا جاتا ہے کیونکہ موڈی گورنمنٹ کی بہت زیادہ ڈنڈے والی حکومت ہے اور وہ کسی کو بولنے نہیں دیتے بڑی زور دبردستی ہوتی ہے ان پر اس بجا سے وہاں کی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں تو آپ تو مسلم نہیں ہیں میں آپ سے جاننا چاہوں گی کیا سناریو چل رہا ہوتا ہے جیسے وہاں کے جو مسلم جرنلسٹ ہیں یا جو کشمیری لوگ ہیں نو ڈاوٹ جی ٹوینٹی کے باد یہ چیز بلکل کلیر ہو گئی یا ہندر ان ٹین پرشنٹ کشمیر کو لے کے کلیر ہو گئی یا باقی ہندوستان کا حال سنویں باقی ہندوستان میں کیا چل رہا ہے دیکھیں آپ کو ایک بہت بتا دوں کہ انڈیا ایک پیورلی ڈیموکریٹک کنٹری ہے اور ڈیموکریٹک کنٹری ہے ہمارے یہاں انیس سو سینتالی سے نہیں بلکہ اور پہلے سے ہے جب انشنٹ انڈیا کا سمیہ تھا مہا پدونن تھے سولہ مہا جن پدھ تھے ہمارے یہاں موریس آمراجی سے بھی پہلے سے ہمارے یہاں ڈیموکریٹک سیٹ اپ جو ڈیموکریٹک ہمارے ڈی این اے اور یہ ہم میٹا نہیں سکتے اپنے انداز اگر کوئی بھی چاہ لے کساب ڈیموکرسی کو ہٹا دیا جائے انڈیا سے تو یہ ہو نہیں سکتا ہے تھائیس سال کے لیے اندرہ گاندھی جی نے انیس سو پچھتر سے ستھتر تک ڈیموکرسی کو ہٹایا تھا لیکن آج بھی وہ سیاہ چہرہ ان کے ماتھے پر لگا ہوا ہے دوسری چیز جو آپ بول رہے ہیں کہ ہمارے سکھا پڑھا کر کے بولا جاتا ہے ایک کھلی ڈیموکرسی میں دنیا کے سب سے بڑی ڈیموکرسی میں یہ کام آپ کبھی نہیں کر سکتے اگر ایسا ہوتا تو انڈیا میں آپ جتنے بھی یوٹیوب ویڈیوز ہیں آپ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے موڈی کو گالیاں دینے والے بھی ہیں بہت سارے لوگ ہیں ابھی کرناٹک میں بی جے پی سرکار ہاری ہے اگر ڈکٹیٹوریل رول ہوتا ہمارے آن تو پہلی بات تو کرناٹک میں ہم ایلیکشن ہارتے نہیں یعنی بی جے پی ہارتے نہیں اور اس کے بعد وہ جو گرکہ نشین لیڈیز ہیں نا گرلز ہیں وہ بڑے شان سے اس کالیج میں آ رہی ہیں اور سوشل میڈیا اور بہت سارے ویڈیوز چل رہے ہیں اس کے چائنہ میں ایسا نہیں ہوتا میں چائنہ کے بارے میں کافی کچھ جانتا ہوں میں وہاں رہ چکا ہوں وہاں پر اگر آپ چائنہ کے ایکانومک دیفولٹ کے بارے میں بیس پرسنٹ انیمپلائیمنٹسی کے بارے میں یا پھر ریل اسٹیٹ اور آٹوموٹیو سیکٹر کے ڈوم ہونے کے بارے میں لکھتے ہیں پڑھتے ہیں بات کرتے ہیں تو آپ کو سوشل میڈیا پر اکاؤنٹ ہے نا ویچیٹ پر یا سینہ ویبو پر جو وہ لوگ کام کرتے ہیں وہ سب سینسر بجاتا ہے طورت اور آپ کو فون آئے گا بھائیہ یہ سب مت کریے ورنہ ابھی آپ کو پتا نہیں ہے ہم کیا کر سکتے ہیں وہ چیز انڈیا میں نہیں ہو سکتی ہے یہاں پر جو لوگ بولتے ہیں یہاں پر جو لوگ بولتے ہیں وہ کھل کر کے بولتے ہیں اور موڈی کی برائیہیں بھی بہت ہوتی ہیں بی جے بی برائیہیں بھی بہت ہوتی ہیں بہت سارے نیتہ ہیں جو کھل کر کے موڈی اور بی جے بی کے خلاف بولتے ہیں آپ کو ایک چیز بتا دوں کرناٹک کا جو ذکر آیا ہے نا جن لڑکیوں نے پہلے برکا پہن کر کے کالج میں جانا تیع کیا تھا آپ کو صحیح بتاؤں ان کالج کا جو ڈریس کوڈ ہے اس میں برکا ہے ہی نہیں اب آیا ہجاب نہیں ہے اور یہ لڑکیاں نے ان لڑکیوں نے جب سائن کیا تھا نا کالج میں ایڈمیشن کے لیے اس کا مطلب وہ اگری کر رہی تھی کہ ہم کالج کے ہر رول کو مانیں گے لیکن ایک دن اچانا کہ انہیں پتا چلتا ہے ہم تو مسلمان ہیں ہمیں تو ہجاب میں جانا چاہیے ہم تو ہجاب میں جائیں گے اور پھر وہ ہجاب میں آتی ہیں پھر بکھیڑا شروع ہوتا ہے پھر ہندو لڑکے بھی وہ کیا کیسر یا پگڑی سر کے اوپر پہن کر کے آ جاتے ہیں کیا آپ برکا پہن کے آئیں گے تو ہم کیسر یا پگڑی پہن کے آئیں گے آپ سوچھئے افغانستان میں ہیں پاکستان میں افغانستان اور ایران میں ایران کے بات لے جاتے ہیں ایران میں لڑکے ہیں ہجاب نہیں پہن رہے انہوں نے کیا حشر ہو رہا ہے سب کو معلوم ہے یہاں نہیں ہوتا ہے کردن اڑا دی جاتی ہے وہاں پر محسہ آمینی کو ہم سب جانتے ہیں بیچاری آج ایک آئیکن بن گئی ہیں ہجاب نہ پہننے والوں کے موپمنٹ کا تو یہ ساری چیزیں ہندوستان میں نہیں ہو سکتی یہاں دیکھیں وہ وہ لڑکی برکا پہن کر کے موڈی کو گالی بک رہی ہے کرناٹک میں اور ایسی ایک نہیں کئی ہیں کھل کر کے تقریریں دے رہی ہیں اپنے اپنے جو خجوم ہیں اس میں جا کر کے تقریریں دیرے سٹیج پر کھڑی ہو کر کے کون جا کر کے اسے کچھ بول رہا ہے ہم لوگ بھی ہم لوگ بھی برا ہمیں لگتا ہے برا لگتا ہے کہ یہ ایسے کیوں بول رہی ہیں لیکن ہم کیا کریں ہم دیکھ رہے ہیں یہ دیموکریسی ہے دیموکریسی میں مختلف وچار سننا بولنا دیکھنا چاہیے اور اسی سے دیموکریسی آگے بڑھتی ہے اگر آپ نے آئرین فسٹ سے اگر ہم رانگ ڈیریکشن میں چلے گے تو پھر ہماری ترقی کا کیا ہوگا اسی لیے دیموکریسی میں یہ طریقہ ہے کہ آپ ایک ایک ڈیریکشن جو آپ نے پکڑا ہوا ہے ترقی کا ڈیریکشن پکڑا ہوا ہے اس پر چلیے لوگ دھیر سارے ہوں گے جو ویروت کریں گے آپ کا اپوزیشن میں آئیں گے لوگ بولیں گے آپ اخلاف بولنے دیجئے وہ ان کا ادھیکار ہے بولیں لیکن ہمیں اپنے راستے پر چلنا ہے یہ چیز ہوتی دیموکریسی میں اور موڈی جی کا جو سممان ہو رہا ہے اتنا وہ ایسا اس لیے نہیں ہو رہا ہے کہ اب سوچی اگر موڈی جی ایمانداری سے کام نہیں کرتے بے ایمانی سے کام کر رہا ہوتے یہاں کوئی کام انہوں نے اچھا نہیں کیا ہوتا لوگوں کا تو کیا ویدیشوں میں انہوں نے اتنی عزت ملتی ویدیشوں میں آپ کے پاکستانی لیڈرس بھی تو باہر جاتے ہیں لندن میں جاتے ہیں ایک لیڈی ابھی گئی تھی لندن کے کسی کیفے میں لوگ اسے چور بول رہے تھے پبلک میں پبلک میں سے نکل کے لوگ چور بول رہے تھے چور نہیں چور نہیں بول رہے تھے کیسا لگ رہا تھا اگر اس نے کام نہیں کیا تھا تب ہی تو بول رہے تھا نا موڈی جی نے اتنا کام کیا یہاں پر پچھلے ناؤ سالوں میں ایک دن کی بھی چھٹی جس آدمی نے نہیں لی ایک دن بیمار نہیں پڑا وہ جس پلین میں ٹریول کرتا ہے ویدیش میں جانے کے لیے پلین میں بیٹھ کے بھی خالی سمیں نہیں بتاتا کپے نہیں مارتے وہ وہ وہاں جا کے کون کون سے میٹنگ کریں گے کس بارے میٹنگ کریں گے کتنے لوگوں سے ملیں گے وہ ساری چیزوں کا وہ ایک انٹرسپیکشن کر رہے ہوتے ہیں اس کا ریویجن کر رہے ہوتے ہیں ہمیں وہاں جا کے کیا کیا کرنا ہے یہ ساری چیزیں جو آدمی اتنا کام کر رہا ہے لوگ واقعی اس کی عزت کریں گے اسے اتنا پیار دیں گے اور راہل جیسے لوگ they are the losers they are the only losers they can only lose anything کارناٹکا میں جو یہ جیتے ہیں وہاں کے local issues زیادہ حاوی تھے وہاں پر جسے جیتے ہیں کیونکہ ویدان سبھا لوگ سبھا کی شناووں میں زمین آسمان کا انتر ہوتا ہے ابھی ہونے دیجئے لوگ سبھا کا الیکشن پتا چلے گا اس سمیں کون جیتا ہے سر don't you think so کہ اتنا پارفول بندہ جو سے موڈی جی کے اگر بات کی جائے تو بہت زیادہ پار میں ہوں اس وقت نہ صرف ہندوستان کے اندر بلکہ G20 کے بعد سے انہوں نے پوری دنیا کو بھی کائل کر لیا ہے مگر اگر بات کی جائے اپوزشن کی تو اپوزشن ہر کنٹری میں ہوتی ہے پولیٹیکس ہر کنٹری میں ہوتے ہیں لیکن اس وقت انڈیا میں چلنے والی پولیٹیکس انڈیا کی بڑھتی ہوئی